تو اب یہ ساری کہانی تھی ازادی کی اور ٹک ٹوک کی کہ کیسے ایک شوہر نے اپنی بیوی کو ازادی دی ٹک ٹوک یوز کرنے کے لیے اس کے بعد اس کی بیوی نے کیسا نجاز استعمال کیا اور ریلیشنشپ بنا لیا السلام علیکم دوستو ٹک ٹوک کی وجہ سے جہاں اتنے گھر برباد ہوئے لوگوں کے طلاقے ہوئی ہیں اب ریسینٹلی لندن سٹی کے اندر ایک واقعہ پیش آیا یہاں ٹک ٹوک کی وجہ سے ایک عورت کو اس کے شوہر نے قتل کر دیا اب یہ واقعہ کیسے پیش آیا اور کہاں پیش آیا میں اب یہ بتاتا ہوں تو اب یہ واقعہ ایسٹلنڈر میں پیش آیا جہاں پہ ایک بنگالی خاتون کو اس کے شوہر نے قتل کر دیا اب اس واقعہ کے اندر تین کردار ہیں ایک عورت تھی اس کا نام سمہ بیگم تھا ایک اس کا شوہر تھا جس کا نام رحمان تھا اور ایک اس کا لور تھا جس کا نام میاں تھا تو اب واقعہ کچھ ایسے پیش آتا ہے جو مسٹر رحمان ہے اس نے دوزار بیس کے اندر جو سومہ بیکم تھی اس شادی کر کے بنگلہ دیش سے یہاں بلایا یوکے میں یوکے میں آنے کے بعد اس کو ازادی دی اس کو ازادی کے نام پر ہر قسم کی سہولیات دی اس کو ٹک ٹک یوز کرنے کے پرمیشن دی جس کے بعد دوزار اکیس میں اس کا رلیشنشپ بن گیا ایک آدمی کے ساتھ جس کا نام میاں تھا جو کہ دبائی میں رہا کرتا تھا تو سومہ بیکم اور میاں کا رلیشنشپ تھا اس کے بارے میں کچھ مہینوں کے بعد جس کا شوہر مسٹر رحمان تھا اس کو علم ہو گیا تھا کہ ان دونوں کا آپس میں رلیشنشپ ہے جو میری بیوی ہے کسی مرج سے بات کرتی ہے اس کو پسند کرتی ہے تو اس کے بعد اس نے اس کو منع کیا سمجھایا لیکن وہ بات باز نہیں آئی جس کے بعد مسٹر رحمان اور سومہ بیکم لڑائی ہوتی ہے آپس میں اور اس کے بعد جو سومہ بیکم ہوتی ہے لیڈ چلی جاتی رہنے کے لیے تو اس سارے عرصے کے اندر سومہ بیکم اور جو میاں ہیں اس کے آپس میں بات ہوتی رہتی ہے اور ان کا جو رلیشنشپ ہے وہ مزید سٹرونگ ہو جاتا ہے اور آپس میں پلاننگ کر لیتے ہیں ہم شادی کر لیتے ہیں تو اس کے بعد سومہ بیکم پلاننگ کرتی ہے اور واپس چاہتی ہے پرانی شوہر کے پاس اس سے صلاح کر لیتی ہے تاکہ ہم پاسپر اپلائی کر کے واپس بنگلہ در چلے جاؤں اور وہاں جا کے اسے شادی کر لو تو اس کے بعد جب سومہ بیکم واپس پہنچ جاتی ہے اپنے شوہر کے پاس وہاں جا کے وہ مسٹر میاں سے پھر باتیں کرتی جاتی ہے تو اب اس کے بعد ایک دن جو مسٹر رحمان ہے فون کرتا ہے مسٹر میاں کو ویڈیو کال کرتا ہے اور ویڈیو کال کر کے یہ بات کہتا ہے کہ تم میری بیوی کو اپنی ماں کہو تو اگر تم نے یہ بات نہ کہی اس کو نہ ماں بولا تو میں اس کو مار دوں گا تو اس بات کو سننے کے بعد جو مسٹر میاں ہوتا ہے اس کو اپنی ماں بول دیتا ہے کہ کہیں اس کو مار نہ دے تو اب اس کے بعد مسٹر رحمان اپنی بیوی کو بولتا ہے کہ تم جو مسٹر میاں ہے اس کو اپنی باپ بولو جبکہ وہ انکار کرتی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں سے محبت کرتی ہوں میں اس کو باپ نہیں بولوں گی تو اس کے بعد جو سومہ ہے وہ بھاگنے کی کوشش کرتی ہے جو مسٹر رحمان اس کو پکڑ لیتا ہے پکڑنے کے بعد اس کو گلہ گونٹ کے مار دیتا ہے اب یہ سارا واقعہ ہو رہا تھا ریکارڈ ہو رہا تھا جو میاں آتا اس کو ریکارڈ کر رہا تھا اب پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے اس کو فون پکڑتا اس کو مارنے کے بعد فون پکڑنے کے بعد جو مسٹر رحمان ہوتا ہے دکھاتا ہے کہ دیکھو میں اس کو مار دیا ہے اس دوران جو اس کے بیوی ہے اس کے موں سے جاگنے کل رہی ہوتی ہے اور وہ دکھا رہا ہوتا ہے دیکھو یہ مر گئی ہے تو اپنی بیوی دکھانے کے بعد جو مر چکی ہوتی ہے جو مسٹر رحمانہ اس کو بات کرتا ہے میاں کو کہ اب تمہاری پاری ہے اب میں تمہیں مار دوں گا اب یہ سارا واقعہ پیش آنے کے بعد فون بند کر دیتا ہے اس کے بعد وہ اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے ایک بیگ میں ڈالتا ہے بیگ میں ڈالنے کے بعد جو دریاء اس میں جاگے پھینک دیتا اس کی لاش کو اب دس دن کے بعد اس کی لاش ملتی ہے اور تبارہ کیس کھلتا ہے کیس کھلنے کے بعد وہ جو پولیس ہے انویسٹی کیشن کرتی ہے انویسٹی کیشن کرنے کے بعد میاں سے رابطہ ہوتا ہے میاں سے رابطہ ہونے کے بعد سارے معاملہ کھلتا ہے اس کے بعد اس کو صدا ہو جاتی ہے تو اب یہ ساری کہانی تھی ازادی کی اور ٹک ٹو کی کہ کیسے ایک شوہر نے اپنی بیوی کو ازادی دی ٹک ٹو جوز کرنے کے لیے اس کے بعد اس کی بیوی نے کیسا نجاز استعمال کیا اور ریلیشنشپ بنا لیا ریلیشنشپ بنانے کے بعد اس نے اپنے شوہر کو دھوکہ دیا دھوکہ دینے کے بس کے بچے بھی تھے دوست کے ساتھ اس کے باوجود کہ اس کے بچے تھے اس کا شوہر تھا اس نے اپنی بیوی کو بلا تھا بنگلہ جیسے یہاں لے کیا شرٹل کیا تھا لیکن اس کی بیوی نے اس کے ساتھ وفا نہیں کی اور اپنے مرد کے ہوتے ہوئے ایک اور رلیشنشپ بنایا تو جو ٹرسٹ شوہر اپنی بیوی پر کرتا تھا اس کو ازادی دی ہوئی تھی اس نے اس کا نجاز استعمال کرتے ہوئے یہ کام کیا تو آخر میں سارے واقعے کا ازادی کا انجام کیا ہوا کہ اس عورت کو اپنی جان سے ہاتھ دونے پڑے تو یہ میں ساری کہانیاں آپ کو ویرنس کے لئے سنائی ہے تاکہ جو لوگ ہیں ٹرسٹ کے نام پہ ایسے کام نہ کریں خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ یہ واقعہ آپ ساتھ پیش آ سکتا ہے تو آخر میں اللہ تعالیٰ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہدایت دے اور ہم لوگ اپنے ہستے بسے گھر ہوں کو جاننے والے نہ ہو تو یہاں تک تم بریک ویڈیو تمہیں ملاقات اور کسی نئے ویڈیو کے ساتھ تابطہ بنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ